پاک فوج دہشت گردوں انتشار پسند اور جرائیم پیشہ موافیت کے خیراب تعاون فراہم کرتی رہے گی آدمی چیف کازم کا اظہار جنرل سعید آسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس پاک فوج انصلاد دہشت گردی کے لیے دی گئی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گی شورکہ پرازم فورمکا ملکی ابنوں استخکام کے لیے شہدہ کی قربانیوں کو خراجے عقیدت خطے کی صورتحال اور سلامتے تھی کو درپیش چیلنجز پر بریفنگ خطے میں بڑھتے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی پر بی بریفنگ بلوچستان اور خبر پختونخواہ میں ملک دشمن قوتوں کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اقدامات پر غور فورمکا دہشت گردوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر اطمانان کا اظہار شورکا کا سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور فورمکا پاک فوچ کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد کا اظہار پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں آلہ میار کو برقرار رکھنے کا آدھا کانفرنس میں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انشانی حقوقی سنگین خلافرزیوں کا شکار کشمیری عوام سے یک جہتی کا اظہار اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی شدید الفاظ میں مزمت آئیس فیار فوج کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور بفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے پاک فوج ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقتدار کی پازداری کرتی ہے کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی کنجائش نہیں ہوتی فوج میں موجود کڑے احتساب نظام پر عمل درامت ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے کوئی بھی فرد اس عمل سے بالتر اور مستثناء نہیں ہو سکتا کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکا کی رائے آرمی چیف کا ایک مضبوط اور موثر قانونی نظام کی اہمیت پر زور امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مضمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں نے بہت نقصان پہنچایا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے دیل متاثرہ پاکستانیوں کے اہل خانہ کے ساتھ دکھی ہیں علاقہ اسلامتی کو لاحق خطرات سے نپڈا امریکہ اور پاکستان کے مشتر کا مفاد میں ہے میتھیو ملر نے اقوام عالم کو ایران کے ساتھ کاروباری دین نہ کرنے کا مسورہ بھی دیا سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل قومی اسیمبلی میں پیش نولی کے دانیاز چوہدھی نے ججز کی تعداد ترمیمی بل دوہزار چوہ بلز ایوان میں پیش کیا مجبزہ ترمیم میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تیس کرنے کی تجویز سپیکر قومی اسیمبلی نے ججز کی تعداد میں اضافت سے متعلق بل پیش کرنے کی تحریک مواخر کر دی توہین ادالت آرڈیننس ٹو تھاؤزرن ٹوی کو منصوب کرنے کا بل بھی ایوان میں پیش اس قانون کے تحت وزرائے آزم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے کسی تقریر پر کہیں گفتگو کرنے پر توہین تصور کی جاتی ہے اس کو منصوب کیا جائے یا اس میں ترمیم کی جائے نور عالم کا اظہار خیال ترمیم کی وجہ قوانین کو بہتر بنایا جائے وزیر قانون آزم نظیر تار ٹرمین پی ٹو آئی بیریسٹر گوھر کی بل کی مخالفت توہین ادالت کا قانون منصوب ہو جائے تو پھر ادالت کے فیصلے پر کیسے عمل ہوگا بیریسٹر گوھر سردار اختر منگل نے قومی اسمبلی کے رکمیت سے استیفہ دے دیا بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں یہ اسمبلی ہماری آواز نہیں سنتی تو اس اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں 65 ہزار ووٹرز مجھ سے ناراض ہوں گے ان سے معافی مانگتا ہوں اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں پکوڑوں کے دکان کھول لوں استیفہ اسمبلی سیکیٹری کو جمع کروا دیا سردار اختر منگل کی گفتگو سینیٹر ارفان صدیقی کی اختر منگل سے ملاقات قومی اسمبلی کے رکمیت سے مستعفی نہ ہونے کی درخواست آپ کی وزیر آزم سے ملاقات کرواتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ارفان صدیقی کا مقالمہ وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں مگر ہم اب استعمال نہیں ہوں گے اختر منگل کا جواب انفلیشن کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو آگسٹ کا جو ریٹ ہے وہ سنگل دیجٹ میں آگیا ہے نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ الحمدللہ یہ ایک بہت خوشائن بات ہے میں وزیر خزانہ ان کے ٹیم کو گورنر سٹیٹمنٹ کو اور تمام جو ہمارے جو متعلقہ جو وزارتیں ہیں وزراء ہیں کولیگز ہیں آفسرز ہیں ان سب کو میں ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں اور بھی آگے ہمیں بڑھنا ہے ہم نے گروت لے کے آنی ایکانومی میں اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے وزیراعظم کا اگست میں اپرادے زکیر شرعہ سنگل ڈیجٹ میں آنے پر اظہار اکمینال ملک میں مہنگائی کی شرعہ نوشاریہ چھائی فیصد پر آگئی مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے دن رات ایک کر کے حالات بدل دیئے ہیں اخراجات کم کرنے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں ہمیں سماغلنگ اور محصولات میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے آئی ایم ایف کی شرعہ کے مطابق ایک نامات کر رہے ہیں مہنگائی میں بہتری اور مزید اس پر حکام دانے کی ضرورت ہے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اولین ترجی ہے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ اور گردشی قرض کو کم کرنا ہے وزیراعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وفاقی کابینہ نے پاکستان اور مرکسر تجارٹی بلوک کے درمیان تجارٹی فریمبرک معاہدے پر دستقت کی تواصلی کر دی جنوبی امریکہ کی مارکٹ پاکستانی مسنوات کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے اب تک پاکستانی میرشد مارکٹ کے سمراد حاصل نہیں کر سکی وزیراعظم شہباز شریف اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی اور امنوان کی صورتحال پر بھی گفتگو الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کو الیکشن اخراجات کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا سیکیٹری الیکشن کمیشن کا سیکیٹری سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کو خط الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے جو وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی نمائندگی نہیں کرتا قائمہ کمیٹی صرف وزارتوں سے اخراجات طلب کر سکتی ہے کمیشن قائمہ کمیٹی کو مطلوبہ معلومات پراہم کرنے کا پابند نہیں کمیشن انتخابی قانونی اور آئینی دفعات میں معاونت کر سکتا ہے خط کامتن قائمہ کمیٹی نے معاملہ چیئرمن سینٹ کو بھیجوا دیا کیا ہم الیکشن کمیشن سے بجٹ سے متعلق سوال نہیں کر سکتے چیئرمن کمیٹی الیکشن کمیشن قانون سے بالاتر نہیں ہے جو اس سے جواب نہیں مانگا جا سکتا سینٹر علی زفر خاجہ آصف یہ غلطی نہیں وہ کھس گئے ہیں خاجہ آصف یہ اپنی باتی کے لوگ ان سے تنگ ہیں ہم نے نہیں بھلکہ خاجہ آصف نے منت سماجت کی ہم صرف اللہ سے معافی مانگتے ہیں بانی پی ٹو آئی نے محمود اچکزئی کو سیاسی پارٹیوں سے باتچیت کے لیے تاز دیا نواز شریف غلط ریپورٹس پر بیرون ملک گئے نومائی کی تحقیقات سامنے لائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر امر ایوب کی میڈیا ٹاک وزیراعظم سے ایمکویم پاکستان کے وفقی ملاقات اہم سیاسی امور اور کراچی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ایمکویم نے وزیراعظم سے معاہدے پر عمل در آمدتہ مطالبہ کر دیا اختیارات کی نشلی سطح تقسیم کے لیے آئینی تربیم جل منظور کرنے کا بھی مطالبہ کراچی حیدر آباد میرپور خاص اور نواب شاہ کے لیے ترکیاتی پیکجز پر عمل در آمد پر زور وزیراعظم نے ہمارا موقع ووار سے سنا ہے چاہتے ہیں کہ حکومت سازی کے وقت کیے گئے وعدے اور معاہدے پورے کیے جائیں مصطفیٰ کمال وزیراعظم کی زیرے صدارت پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فرنڈ سے متعلق امور کا جائزہ اشلاس نوجوانوں کو قابل قدر انرمن نوجوان ملک کا قابل قدر سرمایہ ہیں پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فرنڈ کے ذریعے نوجوانوں کو مالی طور پر خودمختاری کی راہ پر گامزن کیا جائے گا وزیراعظم مریم نواز جنگلات کی تحفظ کے لیے وزیراعظم ملک کی تاریخ کا پہلا جدید ترین میگا پروجیکٹ پنجاب میں سیکڑوں سال پرانے محکمہ جنگلات کی روایتی نظام میں تبدیلی کا فیصلہ جنگلات کی نگرانی اہلکار نہیں اب ڈرونز کریں گے جنگلات کی حفاظت درختوں کی کٹائی اور چوری روکنے کے لیے سیٹلائٹ کی جدید سہولیات کے استعمال کا فیصلہ وزیراعظم کی جنگلات اور جنگلی حیات کے درست آداد و شمار کے لیے ڈیجیٹل ماپنگ کرانے کی ہدایت سولٹ رینج چھانگا مانگا پیروبال اور گزارہ فورسٹ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرونز سے نگرانی کی منظوری جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کی خصوصی فورس بنانے کا بھی پیسلا بلوچستان اسیمبلی میں 26 اگست کی درشتگردی کے خلاف مشترکہ مضامتی قرارداد منظور درشتگرد کو درشتگرد کہنا پڑے گا کیا یہ حملے بلوچ لیبریشن آدمی نے نہیں کیے مذاکرات کے حامی ہیں اگر یہ سیاسی مسئلہ ہے تو ہم تیار ہیں معصوم لوگوں کا قتل کرنے والوں سے کیا مذاکرات کریں ملک خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے پاکستان کو تاقیامت ٹوپنے نہیں دیں گے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال صرف یہاں ہوتا ہے اور کہیں نہیں میر صرف راز بکٹی کا اسم ری میں انظار خیال